تھوڑا سا یہ بتائیں جیسے یہ فیلڈ تو ظاہر ہے بلکہ یونیک سی ہے کافی حرصے سے لوگ اس میں آویر نہیں تھے اب آویر نہ شروع ہوئی اور لوگ اس میں آ رہے ہیں ان ہو رہے ہیں مطلب مزید لوگ آتے جا رہے ہیں تو پیکٹس کرنے کی بات کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کوئی ادارہ ہے کوئی اس طرح کی چیز ہے جو اس کو منیج کرتا ہے کتنے لوگ ہیں یا کتنے لوگ کر رہے ہیں کتنے لوگ پیکٹس کر رہے ہیں کوئی اس طرح کی چیز ہے ایک ہماری اسوسیشن بنی بھی ہے پاکستان پروفیشنل ہجامہ سوسائٹی کے نام سے جو کہ ریجسٹرڈ ہے اور پورے پاکستان میں ہمارے لوگ موجود ہیں تو ہم اس کو کوشش کرتے ہیں منیج کرنے کی اور ٹریننگ بھی پروائیٹ کرتے ہیں لوگوں کو تاکہ سیفٹی پریکوشنز اور ہائیجین میں خود بھی ٹریننگ دیتا ہوں اس حوالے سے پھر یہ کہ کچھ طبیعہ کالیجز کو اس وقت میں جو آتھرائز کیا ہے وہ طبیب کو کیا ہے یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جن کے پاس بھی حکمت کی ڈگری ہے تو وہ لوگ جو ہے وہ افیشلی ہجامہ کر سکتے ہیں انہوں نے ان کو دیا ہے کیونکہ حکمت کے کورس کے اندر یہ شامل ہے اور میرا بھی اس کا فائنل ایئر چل رہا ہے حکمت کا بھی میں کر رہا ہوں اور میں وہاں پہ طبیعہ کالیج کے اندر قاسمی طبیعہ کالیج ہے وہاں پر یہ کراچی میں واحد طبیعہ کالیج ہے تو وہاں پر میں ہجامہ کا کورس کروا بھی رہا ہوں تو باقی ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ پورا پاکستان کے اندر ہمارے نمائندے موجود ہیں تو ہم لوگ جو ہے وہ ٹریننگ بھی پروائیٹ کرتے ہیں ورکشاپس کرواتے ہیں سیمینارز کرواتے ہیں اور ہجامہ کے جو پریکٹیشنرز ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہم اس دھائرے کے اندر لائیں کیونکہ ابھی تک کوئی قانون نہیں بناوا تھا اس کے اوپر یہ ریسنٹلی بنایا بھی تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں جن کا کوئی ٹپ سے بھی تعلق نہیں ہے اور میڈیکل کی کچھ فیلڈ سے کچھ لوگ متعلق ہیں اور کچھ نہیں بھی ہیں تو بہرحال ویسے تو جو بلکل میڈیکل کی فیلڈ سے تعلق نہیں ہے اس کو ہم رسکریج ہی کرتے ہیں بلکہ انکریج ہم اس چیز کیلئے کرتے ہیں کہ آپ ٹپ کا کورس کر لیں تاکہ آپ پروپر طریقے سے علاج کر سکیں کیونکہ یہ ایک بقاعدہ علاج ہے طریقہ علاج ہے تو اس کو وہی کرے جو مالج ہو مالج ہی جو ہے وہ اس کا کرنے کا حقدار ایسا ہی مانو ظاہر اگر آپ کو پوائنٹس کہیں نہیں پتا آپ کو ایناٹومی فیزولوجی کہیں نہیں پتا بورڈی کہیں نہیں پتا تو آپ کہاں پہ اس کو ریوز کریں گے بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں